مووی کی سارٹنگ میں ایک گڑکی دکھائی جاتی ہے جس کا نام سیم ہوتا ہے وہ اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ گھر میں اکیلی ہوتی ہے سیم کسی کام میں بیزی ہوتی ہے تب ہی اس کی چھوٹی بہن اس کے پاس آتی ہے اور کہتی مجھے نیند نہیں آرہی ہے میرے بیٹ کے نیچے سے کچھ آوازیں آرہی ہیں جس کی وجہ سے میں سو نہیں پا رہی ہے سنکر سیم اس کے روم میں چیک کرنے جاتی ہے بڑھ وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا پھر وہ اپنی چھوٹی بہن سے کہتی یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے اب تم سو جاؤ پھر جب وہ سو جاتی ہے تو وہ خود بھی سونے چلی جاتی ہے نائٹ میں سیم کے دور پر کوئی نوک کرتا اور سیم جھاگ جاتی ہے اور گھر کے باہر ایک لیڈی ہوتی ہے جو اس سے مدد مانگ رہی تھی وہ لیڈی کہتی میری گاڑی خراب ہو گئی ہے اور میرا فون بھی آف ہو گیا تو کیا میں آپ کا فون یوز کر کے کال کر سکتی ہوں تو سیم منع کر کے وہاں سے جانے کو کہتی بکوز اسے وہاں کچھ گڑبر لگ رہی تھی جو کی نومل نہیں تھا تب ہی سیم کی سسٹر بھی اٹھ کر آتی اور کہتی دیدی مجھے بھی کسی کی آواز جائی تب ہی سیم کی نظر ایک آدمی پر پڑتی ہے جو اس کے گھر کے اندر بیٹھا ہے اور وہ اسے دیکھ کر ادھر جاتی ہے اور دونوں بہنیں ایک روپ میں چھپ جاتی ہیں یہ آدمی اور وہ لیڈی دونوں ایک کپل تھے جو ایک کلر تھے وہ لوگوں کو مار دیتے تھے اور وہ یہاں بھی دونوں کو کڈنیپ کرنے آئے تھے اس میں لیڈی کا نام ڈینیز تھا اس کا آدمی روپ میں گھس کر دونوں بہنوں کو ڈھونڈ لگتا ہے وہ دونوں بیٹھ کے نیچے چھپی تھی بہت وہ دونوں کو پکڑ لیتا ہے اور دونوں کو کڈنیپ کر کے اپنے ساتھ لے جاتا ہے جب سیم کو ہوس آتا ہے تو وہ خود کو کار کی ڈگی میں پاتی ہے وہ انہیں کہیں لے جا رہے تھے سیم کو وہاں ایک روڈ ملتے جس کی ہیلپ سے وہ خود کی فری کراتی ہے اور وہ فٹ ٹائر پر روڈ مارتی ہے اسے ٹائر فٹ جاتا ہے اور گاڑی وہیں رک جاتی ہے جب اس کا ہزبن ڈککی کھولتا ہے تو وہ روڈ سے اس کے سر پر مار دیتی ہے اور وہاں سے بھاگنے لگتی ہے تب ہی آدمی ڈینیز کو پکڑنے کو بولتا ہے وہ اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑتی ہے پھر سیم ایک پیٹ کے پیچھے جاکا چھپ جاتی ہے جیسے ہی ڈینیز وہاں آتی ہے سیم اسی روڈ سے اس کا سر فٹ دیتی ہے وہ بھی خود کو بچانے کیلئی نائف سیم کے پیٹ میں مار دیتی ہے اس کے بعد وہ یہاں سے بھاگنے لگتی ہے اس کی چوٹ سے کافی بلیڈ بھی گڑ چکا تھا اور پھر ڈینیز کا ہزبن جس اس کے سامنے ہی کھڑا ہوتا ہے وہ اسے دیکھ کر کافی ڈر جاتی ہے پھر وہاں سے بھاگنے لگتی ہے اور ڈینیز کا ہزبن اس کا پیچھے کرتا ہے بھر وہ اسے ہی نہیں پکڑ پاتا ہے جب تک سیم بھاگتے بھاگتے ایک جگہ جا چکی تھی اور وہاں لڑک کر ایک جگہ گر جاتی جسے وہ اور زیادہ انجڑ ہو جاتی ہے اور وہاں سے باہر نکل آتی تب ہی وہ دیکھتی ہے ارے میں تو واپس گھوم کر اسی جگہ آگئی جہاں میں نے ڈینیز کو مارا تھا اسے کوئی راستہ کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا پھر بھی چلتے چلتے آگے جا جاتی ہے پھر اسے وہاں ایک کھمبا جسا دیکھتا ہے اس میں راستہ اور جگہ کا نام لکھا تھا وہ سوتی ساتھ یہاں مجھے کوئی ہیلپ مل سکے پھر اسے آگے گھر دکھائی دیتا ہے جہاں وہ ڈور نوف کرتی ہے بٹ کوئی ڈور اوپن نہیں کرتا تو وہ خودی دروازہ کھولکا اندر چلی جاتی ہے اور اسے اپنے چوٹ میں لگانے کے لیے ایک دوہ دھوننے لگتی تب ہی اچانک گیٹ کے باہر اچانک سے ایک دروازہ ہی بند ہو جاتا ہے بٹ وہ اس بات کو زیادہ دھیان نہیں دیتی ایک نوڑ کرتی شوستی شاید یہ ہوا سے ہوا ہوگا تب ہی باہر ایک گاڑی آ کر رکھتی ہے اس میں صرف ڈینیز اور اس کا ہزبند اترتے ہیں یہ گھر بھی انہی کا ہوتا ہے سام بچار جس سے بچ کر بھاگی تھی انہی کے گھر میں واپس سے آ کر فس گئی تھی وہ ڈر کر واسٹ روم میں چھپ جاتی ہے پھر ڈینیز اور اس کا ہزبند آپس میں کچھ باتیں کر رہے تھے تب ہی کسی بات سے ڈینیز کے ہزبند کو گصہ آ جاتا ہے اس لئے وہ ڈینیز کو دھمکا کر وہاں سے چلا جاتا ہے جب سام ایک جگہ اسے کھڑا دیکھتی ہے تو اسٹور روم میں جا کر تھپ جاتی ہے جہاں ایک ہول ہوتا ہے جس سے سام باہر کا دیکھ پا رہی تھی بٹ انہیں تب ہی ان دونوں کا فرینڈ آ جاتا ہے اور سام اسٹور روم کو سمان چیک کر رہی تھی تب ہی وہاں اسے ایک باکس میں بہت لڑکیوں کے آئی ڈی پروف اور فوٹوز ملتی ہیں جس سے وہ پتہ لگا لیتی ہے کہ ان دونوں نے بہت ساری گھڑکیوں کو مارا تھا تب ہی اسے وہاں ایک نیڈل ملتی ہے جس سے وہ اپنا گھاو کو سلتی ہے پھر نائٹ ہو جاتی ہے اور تینوں ایک ساتھ ڈرنک کرتے ہیں تب ہی ڈرنک ختم ہو جاتی ہے ان کا فرینڈ لینے جاتا ہے تب ہی اسٹور روم کے ہول سے اس کا فرینڈ سام کی آئیس کو تھوڑا سا دیکھ لیتا ہے وہ آ کر ان دونوں کو بتا آتا ہے بٹ وہ لوگ بلیب نہیں کرتے ہیں اس لئے یہ ایسی باتیں کر رہا تھا تب اس کا فرینڈ ایسے ہی مزاق میں کہہ دیتا ہے مجھے تمہارا سارا راج پتا چل گیا ہے تو ڈینیس کا ہزمن سوچتا ہے کہ لگ رہا ہے اسے پتا چل گیا ہے ہم لڑکیوں کو کنیاب گر کے مارتے ہیں اور اسٹور روم میں اس کا سامان ہے ڈینیس کا ہے بھائی پوچھتا ہے کہ تم جانتی کیا ہو تو وہ آنسر کرتا ہے بھائی کچھ نہیں میں تو مزاق کر رہا تھا بٹ وہ اس پھر بات تب اسفاس نہیں کرتا اور اس پر روٹ اٹھا کر اس کے سر پر مار ڈالتا ہے تو ڈینیس اس پر کافی گستہ کرتی ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا اور یہ سب سیم دیکھ کر ڈر جاتی ہے تب ہی ڈینیس کا ہزمن ایک چینسو سے اس کو کاٹنے لگتا ہے اس کی آواز بہت تیج ہوتی ہے جس سے سیم اپنے کان کو بند کرنے لگتی ہے اور ڈینیس کا ہزمن اس کے ٹکڑے کر کے اپنی کار میں لکھ کر کہیں دور فیکنے چلا جاتا ہے تب ہی سیم سٹور روم کا دروازہ کھولنے کا ٹرائے کرتی ہے بٹ وہ لگ تھا تب ہی سیم کو سٹور روم میں ایک فون کی آواز سنائی دیتی ہے اور وہ اس کے فون کو کال کرتی ہے پولیس کو بٹ بیچاری کو اس زگے کا ایڈرس تک بھی نہیں پتا تھا اور بری بات تو یہ ہوتی ہے کہ کال بیچ میں ہی کر جاتی ہے فون ڈیڈ ہو جاتا ہے اب ڈینیس تو گھر میں آکیلی تھی تب ہی سیم گھر میں اپنی چھوٹی بہن کو دیکھتی ہے جو ڈینیس سے چھپ کر کہیں بھاگ رہی تھی سیم کی بہن سیم کو دیکھ لیتی ہے اور سیم اسے دور اوپن کرنے کے لیے آواز دیتی ہے وہ دور تو لوگ تھا تب ہی ڈینیس بچی کو پکڑ لیتی ہے اور ڈینیس بری طرح سے اس کو چاکو سے مار ڈالتی ہے سیم کے سامنے اس کی چھوٹی بہن مار دی جاتی ہے پھر بچاری کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ دروازہ تو لوگ تھا اب سیم بھی وہیں بیہوس ہو جاتی ہے تب ہی ایک ڈیمونک پاور آ جاتی ہے جو ڈینیس کو ڈرانے لگتی ہے ڈینیس کو کچھ عجیب لگتا ہے اس لیے وہ باہر جانے لگتی ہے بہت وہ ڈیمونک پاور اسے پوجیس کر لیتی ہے پھر جب اس کا ہزبن واپس آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ڈینیس ایک ہی جگہ پر کھڑی ہے تو وہ پوچھتا ہے ایسے کیوں کھڑی ہو کیا کر رہی ہو تم پھر ڈینیس پلٹ کر دیکھتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ڈینیس کی آئیس تو پوری طرح سے لال ہے اس کی آنکھوں میں ایسا لگ رہا تھا کہ خون نکل آئے اور دھیرے دھیرے وہ سمائل کر رہی تھی تب ہی وہ چاکو سے اپنا گلہ کٹ لیتی ہے اور مر جاتی ہے جس سے وہ ڈر جاتا ہے اور اسے سٹور روم سے جس سے وہ کافی ڈر جاتا ہے اور پھر وہ ایک کلاری سے دروازہ توڑنے کا سوچتا ہے بھر وہ ڈیمونک پاول سے اٹھا کر نیچے پھینک دیتی ہے اور وہ کافی انجڑ ہو جاتا ہے اور پھر جب وہ اٹھتا ہے تو اس کے سامنے کئی لڑکیوں کی سولز ہوتی ہے یہ سولز وہی ہوتی ہیں جنہیں یہ لوگ پہلے مار چکے تھے وہ سب اپنا بدلہ لینے آئی تھی تب ہی سام کو ہوس آ جاتا اور ایک سول دروازہ کھول دیتی ہے اور بہار آ کر اپنی چھوٹی بہن کی ڈیڈ بوڈی دیکھتی ہے جسے بہت بری طریقے سے چاکو سے مارا گیا تھا بھی اس کی اتنی بری حالت دیکھ کر سام جور جور سے رونے لگتی ہے تب ہی اس کے سامنے ایک سول آ جاتی ہے وہ سام کو چھوٹی ہے اور کہتی ہے کہ تم اس جور روم میں ہی مر گئی تھی اور یہ جو بہار آئی ہے یہ صرف ایک تمہاری سول ہے اور تم چھوٹی بہن کی چنتہ مت کرو وہ اپنی موم کے ساتھ بہت خوش ہے وہ لوگ ایک الگ ہی دنیا میں ہیں نیکس مارننگ پولیس آ کر سب کی ڈیڈ بوڈی اٹھانے لگتی تب ہی سیڈنلی سام کی آئیز اوپن ہو جاتی ہیں جو کی ایک دم ریٹ تھی ایکشلی وہ سول جو سام کی بوڈی میں چلی گئی تھی بیکار وہ ایسے سب ہی لوگ کو ماننے آئی تھی جو لڑکیوں کو کڈناپ کر کے انہیں مار ڈالتے ہیں اور اسی کے ساتھ بی کا